موسیقی نبسکار انڈیا فرس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اشوک شیر واسطہ بیتے کئی ہفتوں سے کشمیر گھاٹی میں لگاتار اشانتی اور تناؤ کا ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے پردان منطری نریندر موڈی نے دو دن پہلے مدع پدیش کی ایک جن سبھا میں کشمیر کے لوگوں سے سیدھا سمباد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کشمیریت اور جمہوریت کے ناتے جمہوریت کے راستے سے جو اٹل ویہری واشفی کا دکھایا راستہ تھا اس راستے سے کشمیر کے لوگوں سے سمباد قائم کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ کشمیر میں ماحول کو سامانے بنانے کے لئے سرکار پہل کرے گی اور اسی سمباد میں آج دو مہتپونڈ جو ہے ڈیولپمنٹ بھارت کے دشری سے دیکھے تو ہوئی ہیں ایک لوگ سبھا نے آج سرو سمبتی سے ایک پرستاو پارت کیا جمہور کشمیر کو لے کر اور دلی میں قریب قریب چار گھنٹے تک ایک سرو دلیے بیٹھے ہوئی جمہور کشمیر میں کہ کس طرح سے اس سمسیا کو لے کر کے آگے بڑھا جائے راستہ کیا ہے اور اگر سیمہ پار سے دیکھیں پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو وہاں سے بھی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب تک پاکستان نے ایک خط لکھا تھا سنجد راشت کو کہ وہ دخل اندازی دے کشمیر کے امام مسئلے میں لیکن آج پاکستان کی طرف سے ایسا سنکیت دیا گیا کہا گیا ہے کہ کشمیر پر بھارت سے بات کرنا چاہتا ہے پر بھارت نے اپنا سٹینڈ جو آج سرود علی بیٹک میں اور اس سے پہلے اگر کہیں تو سنسد میں بھی صاف کر دیا تھا کہ اب بات کشمیر پر نہیں بلکہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر پر ہوگی تو کشمیر کو لے کر کہ کس طرح سے حالات نئے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اور کیا کچھ کس دشاہ میں یہ پورا مسئلہ جا رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ تین مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں پریچے کھرا دوں ہمارے ساتھ پی کے مشلہ صاحب ہیں پی کے مشلہ صاحب ویوے گراند فاؤنڈیشن سے جڑے ہوا ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں بی ایس ایف کے اور پندرہ سال انہوں نے قریب قریب جمہ کشمیر میں خاص کر کشمیر میں بتائیں اور حال ہی میں گھاٹی کا دورہ کر کے بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے مہمان سشیل پنڈیج جی ہیں سشیل پنڈیج جی رانجی تک وچھلے شک ہے کشمیر ماملوں کے جانکار ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان کمار آغا صاحب ہیں ورشت پترکار آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں پی کے مشلہ جی کیونکہ آپ ابھی ابھی وہاں سے آئے ہیں دو دن پہلے ہی گراؤنڈ ریالیٹی لوگوں کی بھاونہ اور صرف میں جب لوگوں کی بھاونہ کہتا ہوں تو آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے طور پر نہیں جا کے بلکہ ایک عام ناغرک کے نظریے سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا کیے جانا کی ضرورت ہے عصب جی میں میرا بھیجٹ میں کیونکہ یہ تقریباً پانچ ہفتہ ہو گیا وہاں پر جو ہے کورفیو لگا ہوا ہے تناو اتنے زیادہ ہے پرٹیکلرلی جو پہلے ہم میں دیکھا تھا کہ یہ نورت کسیمیر میں ہوتا تھا اب یہ ساؤت کسیمیر میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب پامپور سے لے کر کے انتناک تک اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے میں پہلے بھی 1988, 99, 95 تک کسیمیر میں رہا تھا تب بھی یہاں پر جب سیچویشن بہت خراب ہوا تھا اس کے ساتھ اگر میں ابھی کمپیار کر رہا ہوں ابھی میرا جو بھیجٹ ہوا تھا اس میں میں نے کافی لوگوں سے سیولین سے میں نے بات کیا اس میں سے میں نے دیکھا جو تناوپور نے ستھیتی پہلے تھا اس سے زیادہ بڑھ کر ہے اب یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں کافی ریجنس ہے ایک تو ہے حوالہ ٹرانجیکشن ایک ہے مکتی محمد سائید جیے گوزر جانے کے بعد گورنمنٹ بہت ویک ہو گیا there was no گورنمنٹ اس کے بعد یہ جو کمبینیشن کا گورنمنٹ ہوا سائد اس کا ایفیکٹ ان کا کنٹیکٹ یوت کے ساتھ ڈسرپٹ ہو گیا دوسرا ابھی جو ہے further time being بروانبانی کا ڈیتھ کے بعد آپ دیکھیں گے بروانبانی کا ڈیتھ میں جو پروسیسن سری نگر میں ہوا ادگاہ ایریا میں وہاں پر ابو جندوہ جو ہمارا لسکر ہے تویوہ کا لیڈر تھا he was available وہ ایپنگسات ایپنگسات بلکل آپ وہاں پر دیکھیں second time بھی وہ ایپنگسات سری نگر میں دیکھا گیا تھا اس کا مطلب حوالہ ٹرانجیکشن اور پاکستان کا آئی ایس آئی جب سے مکتی محمد سائید گوزر کیے اس کے بعد انہوں نے اتنی جیادہ ان کا ایفیکٹ اور ان کا اتنی جیادہ پرابہ پڑھا ہے یوٹ کو انہوں نے ریڈیکل کو کنورٹ کرنے میں بڑا سکتا ہوں میں اس بات پر آپ نے دو مہتپون بات کی سوشیر پنڈی جی دو چیزیں آپ سے ایک تو جو پی کے مشرہ جی نے کہا اس میں کیونکہ یہ بات بار بار آ رہی ہے اور اگر کشمیری اخباروں کو دیکھیں تو کشمیری اخبار لگاتا ہے یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس میں صرف پاکستانی آنگل ڈھونیں گے تو شاید جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس میں اور بھی چیزیں ہیں دیکھنا ہے تو یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے دوسری بات آج جو یہ سورد علی بیٹک میں جو پردان منطری کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی کشمیر کے لوگوں سے بات ہوگی اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں سے بھی آت ہوگی یہ کیا ڈائریکشن دکھاتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہی اس معاملے میں ملوث ٹھہرا کر کے پورا دوش اس پر دیا جائے شاید ٹھیک نہیں ہے پاکستان ایک موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور پاکستان جہاں کہیں آگ تھنڈی پڑتی ہے اسے بھڑکانے کا کام بھی کرتا ہے اپنے لوگ بھیجتا ہے اپنا اسلاہ بھیجتا ہے اپنے سادھن بھیجتا ہے پاکستان کی ایک بڑی بھومی کا ہے لیکن اس کے معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ وہاں لوکل جو ایکٹیویٹی ہے سکریتہ ہے وہ اس میں اپنا یوگدان نہیں کر رہی ہے اور یہ آج کل پچھلے چھ مہینے سال بھر میں ہوا ہو ایسا بھی سمبھو نہیں ہے یہ پکتے پکتے کئی دشکوں سے اب ایک فصل تیار ہوئی ہے جس کو جماعت اسلامی نے اہل حدیث نے بہت طریقے سے سمحال کر کے یہاں تک پہنچایا ہے اور پیڑھیاں کم سے کم دو اور تین پیڑھیاں ان کی اس ٹریننگ میں سے ان کی اس انڈاکٹرینیشن میں سے نکل کر کے آج آئی ہیں جو اس مہم کو چلا رہی ہیں یہاں تک کہ خریت کے نیتاؤں کی پکڑ بھی اس مہم پر ڈھیلی پڑی ہے آج انہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں اپرسانگک ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ ستی آگئی ہے یہ کونسی پود ہے جس کی طرح بچارہ کر رہے ہیں اور یہ کیا حالات تھے وہاں کے کشمیر کے کی جس میں نکلی ہو اور اگر کیونکہ آج سردلی بیٹھے گئے اسی سندھر میں یہ جو پوری قوم جماعت ہے اس سے آپ کیسے سمباد کریں گے کیا کوئی راستہ آپ کو دیکھتا ہے اس سے آپ وہی سمباد کریں گے جو آپ جہاد سے سمباد کریں گے ایک ٹیمپلیٹ ہے یہ آپ سے سڑکیں نہیں مانگ رہے ہیں یہ آپ سے نوکری نہیں مانگ رہے ہیں پل نہیں مانگ رہے ہیں فیکٹری نہیں مانگ رہے ہیں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ نہیں مانگ رہے ہیں جو کہ پردھان منطری چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہو یہ جس جن لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں جو بھاشا بول رہے ہیں جن جو مانگ رہے ہیں وہ آپ انہیں دے نہیں سکتے تو آپ بات کرنے کے لیے کس زمین کو تلاشیں گے یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے اور سنسد میں جو بحث ہوئی ہے میں نے دو تین دن دونوں سدنوں کی بحث کو دیکھا بیان آئے ہیں ان کو دیکھا اس میں کہیں اس سچائی سے آنکھیں دو چار کرنے کا مادہ دکھائی نہیں پڑتا ہے وہ دیوار پر لکھی عبارت کو سچ کو یا تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی اس سے ہٹ کر اب آپ کا اشارہ جو ہے میں تھوڑا سمجھ رہا ہوں کمار آگا صاحب جو سشیر پنڈی جی کہہ رہا ہے جو کئی لوگوں کی ایک بار لوگوں کو آشنکہ لگ رہی ہے کئی لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ٹھیک ہے ایک پولٹیکل پرابلم تھی یہ لوگ مانتے ہیں پولٹیکل پرابلم ہے لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پولٹیکل پرابلم کو لے کر کے ایک نئی طرح کا وہاں پر آتنکواد اور اسلامی کرنٹ جو ہے ایک طرح سے ہو گیا جب آئی ایس آئی کے جھنڈے وہاں پھیرائے جاتے ہیں تو لگتا ہے تو ایسے میں سشیل جی کہہ رہے ہیں بات کس سے کریں گے آپ کو لگتا ہے کوئی گنجائش ہے بات کرنے کی سشیل نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ کئی دشک سے ہونا ان فیکٹ بھٹو سینئر بھٹو کہ مرنے کے بعد سے جماعت اسلامی لگتار کام کر رہی تھی اس وقت تو ان کو ختم کر دیا گیا تھا جماعت اسلامی والوں کے گھر جلا دیئے گئے تھے لیکن دوبارہ یہ بادنے پن پہ اور پھر اس کے بعد سے یہ لگتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ان کو کاپٹ کرتے رہے ہم لوگ ہمیشہ وہاں کے ریجن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک پاسنگ فیز ہے یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور یہ اس طرح کا مومنٹ بہت دنوں تک سسٹین نہیں کر سکتا یہ ٹھیک بات ہے کہ پاکستان سے پیسے بھی آ رہے ہیں فنڈنگ بھی آ رہی ہے ملیٹن بھی آ رہے ہیں ان کے سلیپر سل بھی موجود ہیں لیکن تب بھی ان کو مشکل ہوگی اس لیے کہ ان کی بزنس ان کی سب چیز انڈیا کے ساتھ جڑی بھی ہے اور ابھی بھی یہ مومنٹ جو ہے زیادہ تر یوت میں کافی حد تک کنفائنڈ ہے جو خاص طور سے سولہ سے یا پندرہ سے لے کے چوبیس پچیس سال تک کائے سمپیتیز بھلے ہوں ان کے دروالوں کی ان لوگوں کی کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ مرے ہیں اور اس کی وجہ سے آئے ہیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو اس سمائے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خاص طور سے ان کی مفتی محبوبہ مفتی کی ان میں وہ کرسما نظر نہیں آیا یہ اس کو ٹھیک طریقے سے ہنڈل بلکھل نہیں کر پائے مشرہ جی نے بات صحیح کہی انہی نے کہا کہ وہ جو چھ مہینے کا پیریٹ تھا اس میں کوئی سرکار نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان دیکھئے بہت ٹینشن میں تھا پچھلے الیکشن میں بہتر پرسنٹ تک ووٹنگ ہو گئی تھی وہ بے انتہار ڈھرے ہوئے تھے پنچائے چنہوں میں پنچائے چنہوں میں اور ہم سمجھ نہیں پائے اور اس طریقے سے انہی نے جس طریقے سے چھ مہینوں کا جو فائدہ اٹھایا اس میں وہ لیکن کمرہ کے ساتھ میں نے جو سوال اٹھایا کہ جو اگر وہاں پر آئی ایس آئی کے جھنڈے پیرائے جا رہے ہیں اور اگر وہاں پر سیدھا سیدھا جو ہے بلکل اسلامی کرن اگر آتنکی آپ کو آتنکوا دکھ رہا ہے اگر کس طرح سے ریڈیکلائزیشن ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ باتچیت کے جو ہیں کچھ سمباد کے آپ کہہ رہے ہیں فیز ہے تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت جاری رہنے چاہیے فیز ہے نکل جائے گا میرا مطلب یہ ہے کہ باتچیت ہونی چاہیے اور اس بیچ بڑے اچھے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اچھے سٹیٹمنٹ آئے ہیں راج جسوا میں ڈیبیٹ ہوئی ہوم منسٹر وہاں گئے پرسنلی مل کے آئے ہیں پھر اس کے بعد پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آنا اور آج کی جو میٹنگ ہے آل پارٹی میٹنگ تو میں سمجھتا ہوں اس کا ریزلٹ جائے گا لیکن یہ کہ امید یہ کرنا کہ ایک ہفتے اور دس دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا میں اس پر لوٹوں گا کیونکہ آپ نے جو بات کی آپ نے کہا ایک باتچیت ہو سکتی ہے سمباد ہو سکتا ارے فیز جائیے ایسا کامہ راگہ سام مانتا ہے لیکن میں اس پر باقی پینلیلز کی پرتکری ہوں لیکن ہی چھوٹے سے بریک کے بعد پچپن میں پیر چڑھنا اچھا لگتا تھا بڑی ہوئی تو سب چاہتے تھے کورپرٹ لادر چڑھ جاؤں کورسی پر بیٹھے انویزیبل سیڈیاں چڑھنا not my style مجھے پسند ہے ٹیکنالوجی اور پہاڑ چڑھنا and this is the only job جو مجھے دونوں کرنے دیتا ہے it's lonely at the top but the view it's incredible ہم ہے بھارت کے سب سے exciting workplace اور ہم دے رہے ہیں آپ کو ایک آفر بھارتیہ سینہ آم نہیں یہ زندگی پردھان منتری گرام سڑک یوینہ نے ہم گاؤں وانوں کے لیے ترکی کے راستے کھول دیئے سڑک کے گٹوں کی فوٹو کھیج رہے ہو کوئی خاص بات ہے کیا ارے کاکا میرے موبائل فون میں میری سڑک ایپ ہے جس سے پردھان منتری گرام سڑک سے جڑی کوئی بھی جانکاری سرکار تک بھیجی جا سکتی ہے سڑک سے جڑے سجھاؤ یا شکایت پر سرکار واجب کارے باہی کرتی ہے دیکھئے بچہ بیمار بھی ہو تو بھی اسے ٹیکی کے لیے ہر بار لے جائیے اگر کسی وجہ سے دوسرے جگہ بھی جانا پڑے تو بھی اس کا یہ جو کارٹ ہے اس کارٹ کو ساتھ لے جائے اور ٹیکے ضرور لگوائیں پانچ سال ساتھ بار چھوٹے نا ٹیک ہے ایک بھی بار نائی یار اب یہ رگنگ بھلکل برداشت نہیں ہو رہی ہے کمپلین تو کرنی پڑے گی تو پاگل کو یہ کیا سینیٹ سے پنکا لے گی تو تیرا اور برا حال کریں گے نو یار ہلپ لائن نمبر ہلپ لائن نمبر سے کبھی کسی کو ہلپ لائن نمبر سے کبھی کسی کو ہلپ نہیں گئے at least we should try آپ کے تھوڑی سے ہمت اور ایک کمپلین کی وجہ سے آپ کو رائگنگ جیسے بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے use helpline it helps ڈیڈیا فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم کشمیر کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں آج دلی میں راؤنٹ ٹیبل ہے دلی میں ایک سردلی بیٹھا ہویا کشمیر کو لے کر اور اس کے بعد کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتے ہیں کیا کشمیر میں ہو سکتا ہے اس پر بات کر رہے ہیں پی کے مشلہ جی سشیل پنڈیت اور کمار آگا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سشیل پنڈیت جی تو بہت زیادہ مجھے آشانویت نہیں لگ رہے تھے کسی باتچیت کو لے کر لیکن کمار آگا صاحب نے کہا کہ بھئی باتچیت ہو سکتی ہے ایک فیز ہے اگر میں اس بات کو مانوں دو الگ الگ ورزن ہے لیکن پھر بھی اگر فیز تو ہے کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ دوہزار آٹھ میں بھی بہت سے لوگوں نے انیس سو ستر میں سٹیٹس میں نے لکھ دیا تھا کشمیر بھارت کے ہاتھ سے گیا انیس سو ستر کی بات کر رہا اس طرح کے فیز کشمیر میں کئی بار آیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیز ہے گجر جائے گا تھوڑا سا اگر بھارہ سرکار جو ہے سنبھل کے کام کرے لوگوں سے سنبھات کرے تو فیز نکل جائے گا یا پھر تھوڑا سا مشکل دور ہے کمر آوے جی جو بول رہے تھے میں نے ان کو سن رہا تھا بلکل صحیح بتا رہا تھے کہ یہ ایک فیز ہے آپ نے خود بتا کہ دو بار یہ فیز جا چکا جو سیکنڈ فیز ہے شاید زیادہ بار میں تو دو بار کا بلکل ایک فیز جو تھا انیس سو اٹھاسی سے لے کر کے چورانہ بھی تا وہاں پر تو میں خود محجود تھا پورے کے پورے چھ سال لگاتا میں وہاں پر تھا اس فیز تو میں نے دیکھ چکا ہوں لیکن اب اب جو فیز یہ چل رہا ہے اس میں وہاں پر جو تھا وہاں پر باہر کا جتنے پنیٹریشن تھا وہ بہت زیادہ تھے ابھی جو ہے یہ جو فیز چل رہا ہے اس میں ہمارا اپنا جو یوت ہے وہاں کے ان کا انبولمنٹ بہت زیادہ ہے اور دوسرا ہے یہ فیز میں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر سے جو محجود ہیں شریع نگر میں وہ ان یوتز کے پاس نہیں پہنچ سکتے ان سے ڈاریکٹ ماس کمیلکیشن نہیں کر سکتے کافی بڑا لنک ڈوڑی آگیا اور اس کو ابھی دیکھئے پینٹیس دن ہو گیا پانچ ہفتہ ہو گیا کرپیو کے لیے کوئی بھی لجسٹکس کا سامان جامو سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہوا ہے جو پروبلیم وہاں پر لجسٹکس کا آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا سیچوئیشن اتنا ٹھیک نہیں ہے تب بھی ہم کو الٹا وہاں پر سیچوئیشن کو ٹھیک رکھنے کے لیے زیادہ نہیں بگاڑنے کے لیے سپلائی ہم کو ہماری کمیلکیشن اور سپلائی ضرور رکھنا پڑے گا اور یہ جو میں بتا رہا تو ہمارا کمیلکیشن کٹ ہو گیا پولیٹیکل لنک یوت کے ساتھ کٹ ہو گیا ہے اس کو قائم رکھنا پڑے گا اس لیے ٹائم جرور لگے گا کیونکہ ابھی کا جو سیچوئیشن میں دیکھا پاکستان آٹولی پاکستان اوکپائیڈ کا سویر آپ دیکھ لیجیے پورے جمہو بورڈر اور پاکستان بورڈر سوشیل جی بہت سہمت نہیں دیکھ رہا ہے مجھے آپ کی سوشیل جی آپ اتنے زیادہ نراش کیوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو بھارتیہ ویوستہ کو بھارتیہ سٹیٹ کو اپنی زمین اپنی مرضی سے کھوتے دیکھا ہے وہ ریسیڈ کر رہی ہے وہ اپنے کو assert نہیں کرتی ہے آج وہاں کی بیوراکرسی میں وہاں کی پولیس میں وہاں کی administration lower administration میں وہاں کے میڈیا میں وہاں کی پولٹیکس میں ہم نے separatist sentiment کو concession پہ concession دیئے ہیں on ground ہم نے آرمی کا نہ صرف moral بلکہ اقبال دھوست کیا ہے آج وہاں بچے آرمی کی konvoys پہ پتھر مارتے ہیں جو کبھی نہیں سوچا تھا آرمی encounter کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے پتھر آب ہوتا ہے سویلین لوگ کرتے ہیں یہ کبھی سوچا نہیں تھا وقت تھا آرمی فلیگ مارچ کرتی تھی فائر نہیں کرتی تھی لوگ سیدھے ہو جاتے تھے discipline آج آج آمی چیلنج ہو رہی ہے تو یدی آرمی کے کیمپ کو لوگ بائیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی لائن بچے گی نہیں سرکار کے رخ میں بھی بڑا پریورت ہے اور خاص کر یہ سٹینڈ لینا پیوکے لوگوں سے بھی بات ہو مجھے لگتا ہے وہ لفاظی ہے پیوکے آپ ٹھیک ہے it sounds good کہ آپ کھم ٹھوک لیں آپ ایک سلوگن ارنگ کر لیں پر دباؤ تو بڑا پاکستان پہ آپ تک وہ صحیح تراش کی بات کر رہا تھا آج پاکستان کہہ رہا شاید پاکستان پر دباؤ بڑا ہے پاکستان وہ شہ نہیں ہے سار ان کے گھر سے اسامہ پکڑا جاتا دباؤ میں نہیں آتے آنکھ دکھاتے پاکستان مو پر آپ کے جھوٹ بولتا پاکستان دباؤ والی چیز نہیں پاکستان سائیکولوجیکل دباؤ میں نہیں آتا وہ فیزیکل دباؤ میں آتا ہے آپ کے پاس اس کے نبی ہزار سینکھ ہیں تو وہ آپ کے قدموں میں لوٹے گا آپ کے پاس دنیا ہمیں کسی بھی راجدانی میں جا کے ملے گا اور ہاتھ جوڑ کے مانگے گا لیکن پاکستان آپ کے ڈیپلومیٹک ڈیمارش کے چلتے اپنی عادت صدھار لے ایسا نہیں ہوگا یہ تو ہم انتراشت منچوں پر دیکھ چکے ہیں پر کمار آگر صاحب کل ملا کر آپ ہویا کہ کائی مر گئے اس کی وجہ سے اور غصہ بڑھ گئے بات چیت کا دوسری ایک مجھے تو ایک پوزیٹیف چیز اور بھی نظر آتی ہے اس میں حریت بھی ختم ہو گئی حریت بلکل حریت کی بات نہیں سن حریت زبردستی کال دی ہے اور لوگوں کو پیچھے پیچھے کال پہ ان کے فادر کے اس پہ گئے وہاں سن لوگ سن نے والے تو اس طرح کے مومنٹ بہت سی جگہ امرج کر چکے ہیں پہلے ہسٹری میں میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں میں جیسے دیکھا ہے کہ اگر لیڈر لیڈر لیس مومنٹ امرج کرتے ہیں پھر بعد میں فزل آؤٹ ہوتے ہیں بات غور طلب یہ کہ اس وقت اتنی ہی اس سے زیادہ کہیں بری حالت اکوپائٹ کشمیر کی ہے جہاں کے اوپر آج بھی وہاں پہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں آزادی کی بات ہو رہی ہے بھارت سے جلنے کی بات کی جار رہی ہے لے گئے ہیں پورا ہیومن رائٹس آگنائزیشن کو انہی نے بند کر رکھا ہے لوگوں کو اور ڈیولپمنٹ تو ہوا ہی نہیں ہم سمجھانتے ہیں کہ ابھی بھی اسمہ جہاں گیر پاکستان کی جو انہوں نے کہا ان کا بیان آیا کہ بھارت جو جمہو کشمیر ہے اس میں لوگوں کی ستی لاک درج اچھی ہے بلوچستان اور پی اوک کے یہ پاکستان کی ہومن رائٹ ایکٹیویس بولنا تو سافت پر سمجھا جا سکتا ہے بھارت میں جو لوگ جو جی رہے ہیں اور نیانترین ریکار سیما ریکھا کے پار جو لوگ ان کو جنگی جنی پڑ رہی ایک آخری اس ماملے میں ایک دم فٹ آپ کا جواب نہیں ساب کالی دھن کو بھی نہ کہیں اپنی صحیح آئے گھوشت کریں انکم ڈیکلیریشنز کی اگھوشت آئے آج ہی ڈیکلیر کریں یوجنا 30 ستمبر 2016 تک لاغو ڈیکلیر کی گئی اگھوشت آئے مجھے بھی لڑکا پسند ہماری خوشالی ہماری ذمہ داری ہوتی اب یہ ذمہ داری نبھائی چلی ایک پلان بناتے جہاں سپنے صرف سچتے نہیں سچ بجاتے آج وہ سب ٹھیک ہے پر بچوں کا پلان ہے پہلے ہم تھوڑا سمبھل لے چار پیسے جوڑ لے بچے صرف پیدا نہیں کرنے ہمیں پریوار کو اپنا بھوج نہیں اپنی طاقت بنا دے تو دوبارہ دادی کبھلوں ہرے ماں تھوڑا وقت تو دیجئے یہ شارعرک روپ سے لائک تو ہو جائے تب ہی تو دوسرا بچہ بچہ سمجھ کر بچے ایک خوش حال پریوار بنا زمداری بھائی پلان بنائی اڈیا فرس میں آپ پھر کشمیر کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں دلی میں سرودلی بیٹک ہوئی اور اس کے بعد کیا کشمیر کی طرف راستہ ہو سکتا ہے دلی کی طرف سے سوشیر پنڈی جی یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے بھی حملے دیکھا کہ سرودلی بیٹک ہوئی 1991 میں راجی گاندی کے نیترط میں ہوئی 2008 2010 میں منمون چنگ نیترط ہوئی آج کی بیٹک تھی اب راستہ کیا ہو یہاں سے آپ کیا سجز کریں گے سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ اس مشکل میر کی ویوستہ میں کچھ لکیریں کھیچیں کی کیا acceptable ہے اور کیا acceptable نہیں ہے ایک بات تو بڑے صاف طور پر کہے یہ مت سوچئے کہ پاکستان کبھی سوچے بھارت کچھ concession دینے کے موڈ میں یہ صاف کر دیا گیا بلکل تو وہاں کی نوکر شاہی میں وہاں کی راج نتی ویوستہ میں وہاں کے میڈیا میں ہمیں سب معلوم ہے کون کہاں کس بات میں ملاوز ہے لیکن اس کی طرف آنخ میچ کر کر کے اب بیٹھنے کا وقت نہیں تو آپ کو ground پر اپنی زمین reclaim کرنی ہے اس سے آپ کی credibility establish ہوگی آپ کی effectiveness establish ہوگی اور اس کے بعد ایک policy consistent اگلے ہفتے چھ مہین سال بھر کے چلتے آپ اپنی نسلوں کو وہاں یرگمال رکھ چھوڑتے ہیں اور وقت خراب کرتے ہیں بہت پتے کی بات آپ کو رکھتا ہے راستہ کیا یہاں سے آگے شروع ہوا ہے آج پارلیمنٹ میں debate بھی ہوئی پھر اس کے بعد وال پارٹی میٹنگ ہوئی تو مسمچ ضرور نکلے گا ایموشنل آؤٹ برس آئی ایک چلا ہے آزادی کا کوئی option نہیں ہے پاکستان کون جانا prefer کر گا آپ یہ بتائیے بلکل تیس سیکنڈ میں پی کے مشرہ جی آپ نے جیسے شروع میں چناؤتی بہت ہے اور ابھی نہیں چناؤتی تیار ایفیکٹیو طریقے سے بلکل سرکار اگر چاہیں وہ کر سکتا ہے اس کے پہلے دو چیز ہم ایکسٹر بتانا چاہتے ہیں کیونکہ میں سیکرورٹی انگلی سے بتاؤں گا کہ ہم کو پاکستان کے اوپر کو بھوٹ اپریشن کرنا ہی پڑے گا اگر ہم یہ نہیں کریں ہمارے جو بورڈر ٹروپس ہے اگر وہ اپنسیو نہیں رہیں پرو اکٹیو نہیں رہیں پاکستان اککوپیڈ کسیمیرک میں اگر ہم اپنا دباؤ نہیں رکھیں گے ان کا لیڈر سے اگر ہم دسکشن نہیں کریں گے اگر اگر انیٹیڈ نیشن میں نہیں اٹھائیں گے تو دوسری بات آپ جوڑنا چاہتے ہم جو یوٹس ہیں ہم وہ یوٹس کو ہم اپنے طرف سے لینا چاہتے اور کمیونکیشن یعنی 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 چنوٹ یہ بہت ہیں جیسے ہمارے تینوں مہمانوں نے کہا لیکن کہیں ایک افسر بھی ہے دیکھنا ہے کہ ان چنوٹیوں سے مقابلہ کر کے افسر جو ہے کیسے تلاش جا سکتے ہیں اور سوشیل جی نے جو بہت ایک پتے کی بات کہی ہے پی کمیشن جی نے بھی کہی اور کمار آگر صاحب تو امید جتاتے ایک فیز نکل جائے گا تو اسی طرح سے ہم موسیقی